ایک دس سالہ کم سن بچی کے ساتھ جسمانی زیادتی کی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ موت کی وادی میں چلی جاتی ہے یہ آئے روز کی حبریں ہیں جو میڈیا پر گردش کرتی جاتی ہیں لیکن پاکسانیوں کبھی آپ نے سنا ہے کہ زرداری کی بیٹی کے ساتھ کسی نے جسمانی زیادتی کی ہو مریعہ نواز کی بیٹی کا رئیم وہ خواجہ آسف کی بیٹی کے ساتھ کسی نے برا بلا کیا ہو یا کسی بھی سرکاری ادارے کے سر بلا کی بیٹی کے ساتھ ایسا سین ہوا ہو اللہ نہ کرے کہ ایسی حبر سننے میں آئے اللہ سب کی بچیوں کو اپنی حبزہ مان میں رکھے لیکن پاکسانیوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ظلم صرف غریب بچے بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہاں مر کے ہمارے قانون کے رکھ والے کہاں مر کے وہ حکمران جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جو غریبوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں کہاں سوئی ہوئی ہے ہماری عدلیہ کہاں سوئے ہوئے ہیں ہمارے دین کے ٹھیکے دار اور مسلمانوں تم نام کے مسلمانوں اپنے کو مسلمان کہتی ہو یہ اسلامی جمعوریہ پاکستان ہے جہاں بھی اتنے ظلم ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ تم ڈوب کے مر جاؤ شرم اور غیرت عزت نام کی کوئی چیز تم لوگوں میں نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں کہ جو کوئی ایسے ظلم کرتا ہے اللہ اس کو کتے کی موت مارے وہ جہنم کے سب سے نچنے گرے میں ڈالا جائے اور پاکستانیوں تم کو میں کیا کہوں